بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر جہفر کہتا ہے بلکل جناب اس پر سلیو کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ میری دی گئی بھاری رقم سے بھی کم استعمال کر کے تم نے اپنا کام چلایا یہاں تک کہ یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں سے کچھ کو پیسے دیئے بغیر دھڑا دھمکا کر تم نے کشتی بیچنے سے روکا لیکن یہ بلکل اہم نہیں اہم یہ بات ہے کہ اروج بے اور اس جیسوں کو مخالفت اور ٹکر دینے سے روکنا ہے تم نے اپنا کام اچھا کیا ہے اسی کے ساتھ سلیو کچھ اور سونے کے سکے جعفر کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت جلد سلانی کی طرف سفر ہوگا یہ مشن میں تمہیں سومبوں گا وہاں سے اس سے بھی زیادہ نفع کماؤگے یعنی کہ تمہارا اصل انام سلانی کا سفر ہے اسی کے ساتھ دوسری طرف کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایزابیل اروج اور الیاس ایک کمرے میں موجود ہیں اور ایزابیل اروج سے کہتی ہے صورتحال کافی مشکل تھی مگر خوشی ہے کہ اس مسئلے کو حل کر لیا گیا اروج اس پر اروج کہتا ہے اگر تمہیں ہمارے لیے قربانی نہ دینی پڑتی تو یہ ممکن نہ ہوتا بہت شکریہ ایزابیل اس پر ایزابیل کہتی ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا پھر اروج کچھ سونے کے سکے نکال کر ایزابیل کی جانب بڑھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ نقصان کی تلافی ہے تم اسے ہماری طرف سے سلیو کو دے دینا اور پھر اسی طرح سے دوسری پوٹلی دے کر پسند آئے گا انشاءاللہ اس پر ایزابیل وہ پوٹلی کھول کر اس میں سے ایک بازو بند نکال کر کہتی ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے اس پر اروج کہتا ہے ہاں یہ تمہارے لائق تو نہیں مگر ضرور تمہیں پسند آئے گا اس پر ایزابیل کہتی ہے ہاں تم لائے ہو تو ضرور پسند آئے گا اسی دوران علیاز کہتا ہے لیکن یہ تو میں لائے ہوں اس پر ایزابیل خاموشی سے اروج کی جانب دیکھتی ہے اور پھر وہ بازو بند اپنے بازو پر بان کر کہتی ہے میں اسے ہمیشہ اپنے ساتھ پہنے رکھوں گی دوسرے جانب آپ دیکھیں گے کہ دسپینیاں یورگو کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بابا آپ یہاں آسیا کے گھر کیا کر رہے ہیں اس پر یورگو کہتا ہے کیا مطلب بیٹی اس نے مجھے دعوت دی اور میں یہاں آ گیا مجھے یہ بھی کہا کہ وہ تمہاری دوست ہے میں تو پردیس میں اکیلا رہ گیا تمہارے شوہر سے بچنے کے لیے آوارہ ادھر ادھر پھر رہا تھا اگر کسی نے میری مدد کا ہاتھ بڑھایا تو کیا میں انکار کر دیتا اس پر دسپینیاں کہتی ہے آپ اس پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں بابا اس پر یورگو کہتا ہے تم نے بھروسہ کرنے کے لیے مجھ سے پوچھا تھا جو ٹھیک لگا تم وہی کر رہی ہو تو اب تم مجھ پر اعتراض کیوں کر رہی ہو اسی دوران آسیاں چائے لے کر کمرے میں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے میں آپ لوگوں کے لیے چائے لے کر آئی ہوں فرد بخش ہے اور پھر آسیاں فوری طور پر چائے پیش کرتی ہے اس کے بعد دسپینیاں وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری جانب الیاس، اروج اور ایزابیل کی باتیں سنتے ہوئے کہتا ہے مجھے اجازت دے مجھے کچھ کام ہے اس پر اروج الیاس سے کہتا ہے کہیں غائب مت ہو جانا الیاس اس پر الیاس پھر کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اس کے بعد ایزابیل اروج سے کہتی ہے تو اروج تم اب خوش ہو اپنا جہاز خرید لوگے تو پھر یہ ہمارے درمیان معاملات پہلے کی طرح نہیں رہیں گے اس پر اروج کہتا ہے یہ معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے ایزابیل بندرگاہ پر موجود تمام لوگوں نے جہازوں کی قیمتیں برحالی ہیں جیسے کہ ان کو کسی نے بتایا ہو یا ان کو کہیں سے معلوم ہو گیا تھا اب ہم جہاز نہیں خرید سکتے تھوڑا مزید انتظار کرنا پڑے گا اس پر ایزابیل کہتی ہے مجھے اندازہ ہے کہ یہ معلومات کہاں سے ملی ہیں ان کو مگر مجھے پتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے اور یہی پر سین چینج ہو جاتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اسحاق آگا کے ساتھ جہاز پر کھیل رہا ہوتا ہے اور تیزی سے اوپر چڑ آتا ہے اور خیزر کے پاس آ کر کھڑا ہوتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے آپ ہمیشہ ہار جاتے ہیں اس پر اسحاق آگا کہتے ہیں میں تمہاری طرح جوان تھوڑی ہوں بوڑا ہو گیا ہوں ہے نا خیزر اس پر خیزر کہتا ہے استخبر اللہ آگا پھر اسحاق آگا حمزہ سے کہتے ہیں چلو تم زینب کے پاس چلے جاؤ اکیلے چلے جاؤ گے نا اس پر حمزہ کہتا ہے بلکل چلا جاؤں گا اور پھر حمزہ زینب کی طرف چل دیتا ہے اور اسحاق آگا خیزر سے کہتے ہیں میں واقعی بوڑا ہو گیا ہوں اس پر خیزر مسکرانے لگتا ہے اور دونوں بھائی ایک دوسرے سے پیار جتاتے ہوئے نظر آتے ہیں دوسری طرف اروج اپنے گھر واپس آتا ہے اور الیاس کچھ کھانا بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اسی دوران ڈسپینی ابھی گھر واپس لوٹ آتی ہے اور اروج الیاس کو گھر میں پا کر پوچھتی ہے مجھے لگا تھا آپ لوگ باہر ہیں اس پر اروج کہتا ہے ہم گھر آ گئے اگر تمہیں ہمارے آنے سے خوشی نہیں ہوئی تو ہم دوبارہ چلے جاتے ہیں اس پر ڈسپینیاں کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اروج ویسے بھی آپ لوگ جب جاتے ہیں تو اتنی جلدی واپس بھی نہیں آتے آپ لوگوں کو اتنی جلدی واپس دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی اسی پر اروج پوچھتا ہے کہ تم آسیا کے پاس گئی تھی اس پر ڈسپینیاں کہتی ہے ہاں پھر اروج پوچھتا ہے کیا کہا اس نے اس پر ڈسپینیاں کہتی ہے کچھ نہیں میرے لیے کوئی دوبائی تیار کر کے مجھے دے دی اس کے بعد ایلیاز باہر جانے لگتا ہے تو ایلیاز سے پوچھتی ہے تم کہاں جا رہے ہو اس پر اروج کہتا ہے یہ صبح سے کچھ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اسی کے ساتھ ایلیاز کہتا ہے میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ آپ تھک نہ جائیں یہ کہہ کر ایلیاز باہر چلا جاتا ہے اور اروج اور پھر ڈسپینیاں ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں آپس میں باتیں کرتے ہوئے اس کے بعد اروج اسے ایک خوبصورت سا ہار پہنا کر پوچھتا ہے کہ یہ کیسا ہے اس پر ڈسپینیاں کہتی ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے بہت شکریہ اللہ جانے اس پر آپ نے کتنے پیسے خرچ کر دیئے ہوں گے اس پر اروج کہتا ہے تمہارے چہرے پر مسکراہت دیکھنے کے لیے میں سب کچھ کر سکتا ہوں اس کے بعد فوری طور پر ڈسپینیاں مسکراتے ہوئے اٹھ کر باہر چلی جاتی ہے کہ میں ایلیاز کو دیکھوں وہ کیا کر رہا ہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ ایلیاز سب کے لیے کھانا تیار کر چکا ہوتا ہے اور تمام لوگ دسر خان پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ڈسپینیاں کھانا کھاتے ہوئے اروج سے پوچھتی ہے آپ نے جہاز خرید لیا اس پر اروج جواب دیتا ہے اس معاملے میں ہمیں تھوڑا اور انتظار کرنا ہوگا اس پر ایلیاز کہتا ہے ہمارے ساتھ چال چلی گئی ہے بھابی سکندریہ کے تاجر جہاز کے لیے بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں ایلیاز کی اس بات پر فوری طور پر اروج ڈسپینیاں سے کہتا ہے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں جس کا کوئی حل نہ ہو تم اس بارے میں پریشان مت ہو پھر اروج ایلیاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے ایلیاز کھانا کھاتم کر کے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا اس پر ایلیاز کہتا ہے جیسا آپ کا حکم آگا دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ جعفر اپنے آدمی سے سرائے میں بیٹھا پوچھتا ہے کہ کیا تم نے سرائے پر نظر رکھی ہوئی ہے اس سے ہمارے ساتھ کوئی چال مت چلنے دینا اس پر جاسوس بتاتا ہے نہیں جناب ہم نے مسلسل نظر رکھی ہوئی ہے وہ سفید داری والا شخص آس پاس ہی ہوتا ہے اس پر جعفر کہتا ہے آگے کیا کرنا ہے تم بہتر جانتے ہو اسی دوران جعفر ایزابیل کو مخاطب کر کے کہتا ہے ایزابیل جو بات کرنی تھی وہ کرو اس پر ایزابیل کہتی ہے تھوڑا سا انتظار کرو یہ کہہ کر ایزابیل آگے جل دیتی ہے اور جعفر اپنے آدمی سے کہتا ہے اب یہ مجھے اس پر جعفر کہتا ہے بہت خوب اسی خوشی میں جعفر سرائے میں موجود تمام لوگوں کے کھانے کے پیسے ادا کرنے کا بھی اعلان کر دیتا ہے وہیں پر دوسری جانب دسپینیا جہری کی دکان پر آتی ہے اور دکاندار سے کہتی ہے میں بابا اروج کی خاتون ہوں میرے خیال سے یہ ہار انہوں نے آپ سے خریدا مگر میں یہ واپس کرنا چاہتی ہوں اگر ممکن ہے اس پر دکاندار کہتا ہے کیا آپ کو یہ پسند نہیں آیا اس پر دسپینیا کہتی ہے ایسی بات نہیں بس ابھی اسے خریدنے کا ٹھیک وقت نہیں اس پر دکاندار ہار لے کر کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی بیٹی ہمیشہ انسان کو وہ چیز نہیں ملتی جس کی اسے خواہش ہو اگر تم چاہو تو یہ میرے پاس امانت ہے تم جب مرضی اسے آ کر خرید لینا اس پر دسپینیا کہتی ہے بہت شکریہ پھر دکاندار سکھیں واپس کرتے ہوئے کہتا ہے بیٹی اگر تم بازو بند بھی واپس کرنا چاہتی ہو تو میں رکھ لوں گا اس پر دسپینیا کہتی ہے بازو بند اس پر دکاندار کہتا ہے ہاں تم دسپینیا کہتی ہے نہیں اس کی ضرورت نہیں بہت شکریہ اسی کے ساتھ دسپینیا دکان سے باہر چلی جاتی ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ الیاس اور اروج آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں الیاس اروج سے کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ایزابیل کی نیت کیا ہے اس پر اروج کہتا ہے دیکھتے ہیں ابھی تک اس نے کچھ ظاہر نہیں کیا اسی دوران دسپینیا بھی دکان سے دوڑتی ہوئی اروج کے پیچھے آ رہی ہوتی ہے وہیں پر الیاس اروج سے کہتا ہے کہ آہا آپ بہت پشتا رہے ہیں کاش کہ میں نے کلج کی سپاہیوں کو سبق سکھا دیا ہوتا وہیں بازار میں دسپینیا اور اروج کا اچانک سے آمنہ سامنا ہوتا ہے اور اروج دسپینیا سے پوچھتا ہے دسپینیا تم یہاں کیا کر رہی ہو اس پر دسپینیا کہتی ہے میں آپ کو ہی دلاش کر رہی تھی مگر مجھے اندازہ ہو گیا تھا جب آپ نے کہا تھا کہ کوئی اہم کام ہے اس کا مطلب آپ ایزابیل کے پاس جا رہی ہیں میں جہوری کی دکان پر گئی تھی اور میں نے آپ کا دیا ہوا ہار اسے واپس کر دیا پھر دسپینیا شدید غصے میں سونے کی سککوں کی پوٹلی پھینکتے ہوئے اروج سے کہتی ہے کے پاس جو بازو بند ہے وہ بھی اس رکم کا آپ خود ذمہ دار ہیں یہ کہہ کر دسپینیا واپس چلی جاتی ہے اور اروج آگے بڑھ جاتا ہے لیکن الیاز سونے کے سککوں کی پوٹلی اٹھا کر پھر سے اروج کے پیچھے چل دیتا ہے اور یہی پر اس اپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے نیکسٹ اپیسوڈ کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور سے شیئر کیجئے گا تھانکس وار واشنگ اور کیپ سپورٹنگ اس